بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے استخارہ روحانی علاج کے لیے آپ مدرسہ فاطمہ تسہرہ لیل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں استخارہ فی سبیل اللہ ہے اور مجھ سے جہاں تک ہو سکا اپنے پیارے بہن بھائیوں کی میں ضرور مدد کروں گی انشاءاللہ کبھی کبھی رزق بند ہو جاتا ہے کبھی کبھی گھر میں پیسوں کی تنگی آ جاتی ہے دولت ختم ہو جاتی ہے کاروبار چلتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں جادو بندیش سفلی لم یہ سب چیزیں آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کے گھروں میں پریشانی کا باؤس بنتی ہے ان سب کو ختم کروانے کے لیے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں آج کا ایک خاص عمل پیاری بہن بھائیوں کے لیے جو اپنی شادی سے پریشان ہے اور شادی ہو نہیں رہی اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں شادی ہو جائے ان کا پیارہ اگر کوئی روٹ لیا ہے اللہ کے حکم سے وہ مان جائے تو یہ خاص عمل ضرور کریں یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ قرآن پاعت میں جو سورہ مبارک ہے اس کی مثال آپ ہے سورہ مزمبل سورہ اخلاص یہ دو سورہ مبارک کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ اول آخر دروشی سورہ مزمبل ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اپنا مو کا رخ کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس عمل کو صرف تین دن کرنا ہے اگر آپ کے شادی نہیں ہو رہی اسی ہفتے آپ کے شادی کا پیغام آئے گا اگر میہ بیوی میں پرابلم ہو گئی ہے نراز کی ہو گئی ہے وہ نراز کی اسی ہفتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ عمل گھر میں خواتین کریں اگر کسی بھائی کی جیسے وائف ہے وہ نراز ہو گئی ہے بیوی نراز ہو گئی ہے تو بھائی خود کریں تو اپنی کسی بہن سے یا ماں سے کروا سکتا ہے بلکل اسی طرح خواتین جونسی ہیں وہ یہ عمل کریں اور دھوا کریں انشاءاللہ آپ کا مقصد جونسا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا کسی کا دماغ باندنے کا اس کا تلق یہ ہے اور اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں اس کے بعد اس کا تین مرتبہ نام پکاریں جس کے لئے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا دماغ باننا چاہتے ہیں تو صرف تین مرتبہ آپ نے اس کا نام پکارنا ہے اس کا نام پکارنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں تصویر آپ نے پانچ منٹ دیکھنی ہے ایک تصور قائم کرنا ہے آپ نے یہ سوچنے کے سامدے والا بول رہا ہے اور آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے بس یہ عمل ہے تین دن ہی عمل کریں آپ کو اس کا رزلٹ فاظیہ مل جائے گا میں کوئی ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ اس طرح نہیں بتا رہی سچا عمل بتا رہی ہوں آپ کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ استخارہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے کیسے ہوا یہ پریشانی ان پر کیوں آئی تو پھر آپ نے ایک دفعہ بہن کو یاد کر لینا مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور ہوں